یہ ہے جی مسجد اکوفہ اور اب مسجد اکوفہ میں نماز ادا کرتے ہیں اور پھر اس کا پورا ایک وزٹ کرتے ہیں کہ یہاں پر کیا کیا مقامات ہیں کیا کیا یہاں پر ایسی جگہیں ہیں جو کہ اہمیت کی حامل ہیں جی میں اس وقت موجود ہوں حضرت علی کرم اللہ وچھو کے گھر کے اندر یہ وہ مقام یہ وہ گھر ہے جہاں پر وہ خود بھی رہتے تھے مسجد اکوفہ سے منتصل یہ چگہ ہے بلکل مسجد اکوفہ اس کے ساتھ ہی ہے اور یہاں ان کی بھی رہائش تھی ان کے گھر والوں کی رہائش امام حسن امام حسین اسی گھر میں پھلے پڑے میں تھوڑا ساپ کو دکھاتا ہوں کہ اس گھر کی اس کے در و دیوار پہلے تو دیکھیں آپ کے یہ اس گھر کے در و دیوار بنے ہوئے اور تھوڑا سا قریب آجائے تو ہم یہ بھی دکھاتے ہیں کہ اس گھر کے جو ہجرے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے آپ دیکھیں ہجرے ہیں آج کل کے جو حکمران ہیں ان کے تو محلات ہوتے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پوری کائنات پر حکمرانی کی ہے مولا کائنات کہا جاتا تھا حضرت علی علیہ السلام کو تو پوری کائنات پر جو ہے جس کے مولا تھے آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ السلام نے کہا تھا منبونتو مولا فہاز علی المولا یعنی جس کا میں مولا اس کا علی مولا تو یہ علی مولا کے گھر کے در و دیوار ہیں آپ دیکھیں کہ کتنے چھوٹے چھوٹے ہجرے یہاں لوگ آج بھی عبادت کر رہے ہیں بیٹھے ہیں لوگ نماز پڑھتے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں آپ چھوٹے چھوٹے ہجرے ہیں یہ اور یہ کمو بیش اس میں یہ چھوٹے چھوٹے چار یا پانچ جو کمرے ہیں کمرہ اس لیے ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ دروازے یہاں نہیں ہیں یہ ہجرے ہیں اور یہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کا کمرہ ہے جہاں پر امام حسن اور امام حسین نے دیتے تھے تو حضرت علیہ کرم اللہ وجو کے دونوں صاحب زادے حسنین جنہیں کندے پر اٹھا کے حضور اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلا کرتے تھے اور جن میں سے جب مولا حسین جو ہیں وہ کندے پر بیٹھ گئے تھے کمر پر بیٹھ گئے تھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تو انہوں نے اپنے سجدے کو طول دے دیا تھا انہوں نے اپنا سجدہ طویل کر دیا تھا حضرت علی کے گھر میں جو کنوں اس کوئے کا پانی بھی انہوں نے پینا ہے بھی اور اسی کوئے کے پانی سے ان کو غسل دیا گیا تھا شہادت کے بعد گھر میں جو کمت ہے وہ کنوں کو دیکھا یہ کنوں ہے یہ وہ کنوں ہے جہاں پر جس کے پانی ظاہرے پیا جاتا تھا اور آج بھی اس کا پانی جو ہے وہ پیا جاتا ہے اور اسی پانی سے حضرت علی کو جب ان کی شہادت کے بعد غسل دیا گیا تھا تو وہ مقام جو ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ وہ مقام ہے جہاں پر شہادت کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ کو غسل دیا گیا تھا اور ان کے جسد خاکی کو اس مقام پر اس جگہ پر غسل دیا گیا تھا جسد خاکی کو دیکھ چھوڑ دیا گیا تھا اور ان کے دنے پر شہادت کے بعد حضرت علی کردنے کے بعد حضرت علی کرنے کے بعد حضرت علی کریں موسیقی